بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے سب کم ہے بلکل ٹھیک تھاک آپ سبلوں کی دعاوں کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ سبلوں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ویلکم بیک جی تو یہاں بھی جی ہے ارلی مورننگ اور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ جی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی ایک اور اللہ تعالی نے دن دیکھنا نصیب کیا نماز بڑھنے کے بعد میں اپنے لئے چائے بنا رہی تھی روحان کو میں نے ناشتہ دے دیا تھا اور وہ ناشتہ کر کے ماشاءاللہ بلکل ریڈی جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے کہا میں فٹا فٹ اپنے لئے چائے کا ایک کب بناؤ اور جو ہے نا اس کے بعد جو ہے وہ پھر اروش اور ازوا کو جو ہے وہ اٹھاؤں گی تو موسم دیکھ لیں جی باہر شدید قسم والے جو بادل ہوتے ہیں نا وہ اور تھنڈی بہت زیادہ شدید والی جو تھنڈی ہوا ہے نا وہ چل رہی تھی اور میں نے اروش اور ازوا سے کہا ازوا سے میں نے کہا اروش سے میں نے کہا ہیٹ لے لو اپنا لیکن پتہ نہیں بچے جو ہے نا ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اچھا پتہ نہیں شاید یہ یوز ٹو ہے یہاں کے بچے ان کو اتنی سردی نہیں لگتی تو جو ہے نا لیکن یہ کہ سردی ہوتی بہت زیادہ ہے تو میں ان کو بول رہی تھی میں نے کہا اروش سے کہ بٹا آپ نا لے لو آپ اپنا سکاف لے لو کچھ اس طرح سے لے لو لیکن یہ کہ صبح صبح کے ٹائم پہ بچوں کے لیے اٹھنا اور سکول جانا بھی مشکل ہوتا ہے ویکنڈ پہ فٹا فٹ ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور دیکھیں جی ایسے لگ رہا ہے جیسے بس ابھی کے ابھی بارش آئی نا وہ والا سین تھا جی بس آ رہی ہے اور میں اور روحان جا رہی ہیں اللہ کریں ہم ٹائم پہ پہنچ جائیں روحان کی جائیں نا وہ پیرنٹس ایفننگ ہے روحان کے سکول میں ساولا لو اینا بھا ہاں جی تو ماشاءاللہ سے بڑی زبردست بڑی اچھی رپورٹ میڈی میرے بیٹے کی الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے اور وہ بھی بڑا خوش تھا اور ٹیچر سے مل کے ظاہر آویستی آپ کو جو ہے وہ زیادہ پتا چلتا ہے تو بڑا اچھا لگا بڑا مزا آیا بڑی اچھی مطلب جو ہے نا وہ ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو رہی ہاں جی بس یہ افسوس ہوا کہ ہمیں نا انگلیش کی ٹیچر نہیں مل سکی تو کہتا ہے ماما وہ نام ہے میں اس کا فیورٹ سٹوڈنٹ ہوں تو اس کو یہ تھا کہ وہ اس سے ملے گی تو ظاہر ہے پیچرز تریف کرتے ہیں لے خیر اس کے میٹس کے ٹیچر نے بھی اس کی بڑی تریف کی ماشاءاللہ اور سائنس کا ٹیچر بھی ان کا بہت اچھا تھا تو بڑا اوورال جو ہے وہ بڑا اچھا ایکسپیئنس رہا الحمدللہ تو جو ہے نا بس سردی بہت زیادہ تھی بہت شدید والی جو سردی ہے نا اس ٹائم پہ وہ والی تھی اور یہ دیکھ لیں جی پیچھے سے روحان کا سارا سکول جو ہے اس کی بیلڈنگ رات کے ٹائم پہ انشاءاللہ کبھی جو ہے وہ مورننگ میں بھی آپ کو جو ہے وہ ضرور دکھاؤں گی کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہان جی جی بس زندگی کے سفر میں یوں ہی چلتے رہیں گے چلتے چلتے ایک دن ہم کہیں اور ہی پہن جائیں گے ہان جی تو بس ابھی جو آ رہی ہے وہ آئے گی چونٹی منٹ میں تو روحان کہتا ہے کہ ماما آم ہنگری ہنگری نہیں چسکا لانا ہے چسکا بس انہیں مہاں دے پیسے لانے نہیں اور کوئی روڑا نہیں انہا بچیاں نا انہاں موازاری ہوندی ہے کہ مطلب ہم پیرنٹ سے ساتھ آئے ہیں ہنہاں سی خالی ہاتھ ہے دیریں جانا ہنہاں سی کچھ نہ کچھ لائے کے جانا ہے تھکی ہے نا دیکھوڑ کیٹی شیئے کھان مالی ہے سینڈویچ بگرہ ہے کیک نہیں لینا بولے دیکھو کوئی سینڈویچ بگرہ نہیں ان کے باس چیز 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 سبتے یوچک کر لی ہنجی روحان صاحب نے جو لے لیا جو اس نے لینا تھا وہ تو بھی بھی کھیر رہی ہے ہاں یہ یہ حاکی کے رہی ہے ہنگی خیل یکی سیونڈویچ بگرہ سیونڈوکہ لگو ہو گئے لیکن وہ حاکی کے رہی ہے وہ ہیں لوگون سکول کے بچے ہونے ہنہاں ہنہاں پارٹ آف دا ٹیم پارٹ آف دا ٹیم نیجی کیونکہ ہمارے سکول نے ایک ٹیم ہے اچھا اچھا یہ آپ کے سکول کی ٹیم ہے مطلب سارے یہ گروپ کے بچے ہوتے ہیں یا جیسی ایسی والے ہوتے ہیں اچھا ہے اچھا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ہے روحان کا باہر سے دیکھ لیں یہ سارا روحان کا سکول ہے جتنا اس طرح ہے نا یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا یہ لائٹوں سے ادھر سے یہ بیلڈنگ کے دوسرے سائٹ پہ نا وہ جو لائٹے ہیں نا اس سے آگے بھی اتنا ہی گراؤنڈ ہے اس سائٹ پہ جو ہے نا وہ بوائز پلے کرتے ہیں اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ گلز پلے کر رہے ہیں ہم خیر اس ٹائم پہ جو ہے وہ ابھی بس کے انتظار کر رہے ہیں بس نہیں آئی ابھی تو بس انشاءاللہ جیسے ہی آتی ہے پھر گھر جاتے ہیں ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ساڑے ساتھ ہو گئے ہیں یہی بھی ہمیں کیونکہ سات بجے تک جو ہے نا وہ پیرنٹس ایپننگ تھی جو ہمیں ٹائم ملا تھا نا تو اب اس ٹائم پہ ظاہر ہے بسز کا ٹائم بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس سے آگے والا ایک سٹوپ ہے بس جو ہوتی ہے نا بس جو ہوتا ہے اس نے ٹرن کر کے آنا ہوتا ہے تو یہ لاسٹ سٹوپ ہے تو دیکھ لیں اتنی شدید سردی ہے اور میں حیران ہوں کہ یہ لڑکیاں ساری کی ساری جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ کھیل رہی ہیں اور یہ دیکھیں اس طرف بھی درخت رات کے ٹائم پہ اب ان کی کمپلیں نکر رہی ہیں نکلیں گی انشاءاللہ جلدی اور پیچھے صورتحال اے ربا جی بس اور یہ کھڑی ہے بس سٹوپ ہاں جی جی اب ہو گئے ہیں آہ سیون فورٹی پہ سیون فورٹی ہے کہ سیون فورٹی فائی پہ آئیے بس سیون فورٹی پہ بس آئی ہے جی اور اب جو ہے نا وہ ہم دونوں ماں پر طرف گھر جائیں گے اور اروش و رزوہ جو ہے وہ میری فرینڈ کی طرف ہیں ان کو جا کے جو ہے نا راستے میں پہنچنے سے پہلے ان کو فون کروں ان کو جو ہے وہ ڈراب کر جائیں تو بس جی اس طرح الحمدللہ بچوں کی ڈیوٹیز کرنی پڑتی ہیں جی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے یہ امپورٹن تھا اس کے نا سکول میں جو پیرینڈ سیفنن تھی نا اس کو ٹرینڈ کرنا امپورٹن تھا کیونکہ ماشاءاللہ سے آگے اس کا جو ہے نا وہ سبجیکٹ پیرا انہوں نے چوز کرنے ہیں جیسے ہمارے میٹرک میں ہوتا تھا نا ان کا جو ہے نا وہ جسی ایسی سٹارٹ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں اور ویسے بھی جب سے یہ روحان نے ہائی سکول سٹارٹ کیا نا کورپن میں سٹارٹ کیا تھا اس نے تو وہ ساری اون لائن ہی ہوتی تھی زوم پہ نا تو فرس ٹائم ایسا ہوگا ہے کہ فیس ٹو فیس جو ہے نا وہ میں آئی یہاں پہ سکول میں آئی ہیں سو میں نے کہا کہ یہ ایس کٹ کہ آپ کو ٹیچر سے ملو ان سے لگ پوچھتے ہو جو اب آپ تو وہ مطلب ہے بچے کی رپورٹ لینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی کیا جو ہے وہ پروگرس ہے کلاس میں سکول میں سو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے جی بس بچوں کی جو ہے نا کامیابی وہ ماں باب کو جو ہے وہ خوشی دیتی ہے وہ وہی تو کہتا ہے کہتا ہے ماں آپ باجوں دکان پہ جلیں یہاں پہ یہاں سے کچھ لیں گے آپ کو رپورٹ اچھی بھی لیا تو مجھے کچھ لیں گے تو ہاں اب دیکھو اب کچھ بھی نہیں ہے جب ہم آرہے تھے اتنا بزی تھا تو مجھے لگ رہا تھا روحان کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں پہنچ پائیں گے ہماری پہنچ جانا وہ میس ہو جائے گی ساری میں نے کہا چھب جو ہوگا دیکھا جائے گے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نہ ٹیچر سے جو ہے وہ سب سے ملی لیا ہاں جی باس کا روٹ چونکہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا گاڑی پہ جائیں تو وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہاں یہ ہے اس کا سکول دور ہے کافی روحان کا نا بس پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے ہاں جی رات کے ٹائم پہ دیکھیں ہی نیو کا سکتے ہیں جگ مگ جگ مگ کرتا ہوا یہ پیچھے بیٹھے ہمیں تو وہاں ایک نہ بول لینے پہ کبھانا ہے چونکہ بھی نہیں کر دی پہ چل اچھا یہ تاہاں اچھا لگ رہا ہے روشن روشن سا اینا پھلے لگ سا لگتا ہوا ہے بڑی ہمیں بسوں ملوں کی ایسے کٹ لگاتے ہیں ایسے ٹرن لے کے نا یہ تاؤن ہے جی سارا اور یہاں پہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ پرائی مارک پورا سال ہوئی چاہی یہ پرائی مارک ہے جی بچھے سارا وہ پرائی مارک ہے کھالی ایک خلی ایک لائی ریستانس اتنی بڑی لائی ری ہے کہاں ہونے کھاری ریتانس تو بس جی آج جو تھا نا بس تھک تھک ہے نا تو برے حلاوات ہو گئے تھے اس ٹائم پر کیونکہ یہ تقریباً جو ہے نا وہ آٹھ بج چکے تھے جب آٹھ بج کے بلکہ زیادہ ہی ٹائم ہو چکا تھا جب ہم لوگ نا گھر پہنچے ہیں تو عروش اس وجہ سے میں نے کہا کہ وہ میری فرینڈ کی طرف تھی تو میں نے نا ٹان میں پہنچ کے ان کو فون کر دیا تھا کہ میں ٹان میں ہوں اس ٹائم پہ تو آپ اسی ساب سے جو ہے وہ نکلنا اور جیسے ہی میں بس ٹاپ سے ہم لوگ اتریں گے نا کیونکہ یہ ڈیفرنٹ بس تھی تو میں نے کہاں وہاں سے آپ نا مجھے اور روحان کو بھی پک کر لینا اور پھر ہمیں گھر ڈراب کر دینا بس آپ لوگ دعا کیجئے کہ انشاءاللہ میرا نیکس ٹارگر جو ہے نا وہ گاڑی لینے کا انشاءاللہ انشاءاللہ اور جو میں نے گاڑی دیکھی ہوئی ہے نا بس اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا میں ڈیلے کر رہی ہوں کہ مجھے وہی والی لینی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ تو جو ہے نا وہ میری فرینڈ مجھے جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ تم میرے والی گاڑی لے جاؤ نا تو مطلب بس پہ نہ جاؤ کہ ٹائم زیادہ لگے گا کیونکہ بس کا روٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو بس نے تو ٹون کے اندر سے جانا ہے اور جو ہے وہ اپنی گاڑی پہ آپ جاتے ہو نا موٹروے سے جاتے ہو تو وہاں سے جو ہے وہ بہت جلدی آپ پہن جاتے ہو تو ٹائم کپ کافی نا چینج ہوتا ہے لیکن میں نے کہا نہیں مطلب مجھے نہ وہ بہت فورس کرتی ہے کہ میری گاڑی لے جایا کرو میں لے بھی جاتی ہوں کہیں جہاں مجھے لگے لیکن یہ کہ میں نے کہا نہیں تو کہیں مجھے لگے کہ نہیں یہاں پہ جو ہے وہ میں کموٹیبل نہیں ہوتی جہاں پہ تو وہاں پہ میں نہیں لے کے جاتی تو انشاءاللہ جو ہے انشاءاللہ جی اللہ تعالی جو ہے وہ بس جلدی سے جو ہے وہ اب کاری کا مسئلہ حل کر دے تو انشاءاللہ پھر آسانی ہو جائے گی نا بچوں کے ساتھ بہت آسانی ہو جاتی ہے تو یہاں سے جو ہے اب اب ہم ٹاؤن میں ہی تھے تو میں نے ان کو فون کر دیا تھا کہ ہم لوگ ٹاؤن میں ہے تو آپ ایسا کرو کہ اپنا عروش اور عزوہ کو لے کے آ جاؤ تو جہاں پہ ہم نے اترنایا نا بس ٹاپ سے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ بس ہے جو روحان کے سکول جاتی ہے نا یہ میرے والے روڈ والی بس نہیں ہے تو میں نے کہا وہاں سے ہم لوگ اتریں گے تو وہاں سے آپ نے ہمیں گھر دوپ کر دینا تو لے جی اب ہم لوگ جو ہے وہ اتر رہے تھے اور روحان کہہ رہا تھا کہ ماما اوپر بیٹھنا میں نے کہا چلے بیٹا اوپر بیٹھ جاتے پتہ نہیں کسی نے وہ چیزیں نہیں چاہی نا وہ پیپر سے پھینکیوں میں ہاں جی تو میری فرنڈ جو ہے نا وہ باہر کھڑی تھی پہنچ چکی تھی اس ٹاپ پہ اور جو ہے وہ الحمدللہ جی ہم آگئے گھر اللہ کا لاک لاک شکر ہے الحمدللہ تو دعا میں رکھیے گئے یاد انشاءاللہ پھر ملیں گے بشرت زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ اچھا بیٹا ہنجی پتہ سن لیا میں نے الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ پہنچے ہم گھر